ہیلو سٹودنٹ سلام علیکم ایم شاید خان اور یہ ہم انٹریو انٹریو سیشن سو اس میں ہم دسکس کریں گے کہ ہمارے پاس کتنی سیٹس ہیں جن پہ آپ نے اپلائی کیا ہے جن کے لیے آپ نے کمپیٹ کرنا ہے پر سیٹ کتنے لوگوں کو انٹریو کال کریں گے آپ کے زون میں کتنے لوگوں کو انٹریو کال ہوگی اسی طرح آپ کا سکور کتنا ہے اکیڈیمک آپ کا فارمولا کیسے بنتا ہے اوورال سیلیکشن کیسے ہوتی ہے آپ نے کون سا سلیبس فالو کرنا ہے آپ نے کیسے انٹریو کو مینج کرنا ہے کن کن چیزوں کو آپ نے خیال رکھنا ہے کن کن چیزوں کو آپ نے بچنا ہے کن کن چیزوں کو آپ نے کرنا ہے سیمیلی آپ نے کون سی بکس فالو کرنی ہے کیا کچھ کرنا ہے کیا ٹیک ٹیکس ہیں اور ہم اپنا جو یہ سیشن ہے اس کو ہم کیسے لے کے چلیں گے تو ان ساری چیزوں کی جو ڈسکشن ہے وہ سیشن میں ہوگی اگر ہم کیمسٹری میں بات کریں تو کیمسٹری کی ٹوٹل جو سیٹس ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہیں سکسٹی فور ہیں سکسٹی فور ہمارے پاس ٹوٹل سیٹس ہیں اب ان کی جو ڈسٹریبیشن ہے وہ کیسے ہوئی ہے تو ان کی جو ڈسٹریبیشن ہے اس میں سکسٹین سیٹس جو ہیں تو وہ اپن میرٹ کو دے دی ہیں مطلب اس کے لیے کسی بھی زون کا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس کے لیے کمپیٹ کر سکتے ہیں یہ سب زون کے لیے یہ سیٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے کوئی کوئی زون اس کے لیے سپیسپائی نہیں ہے ہر زون کے جیسے زون 1 ہے ہمارے پاس تو اس کی ہمارے پاس 11 سیٹس ہیں زون 2 ہے اس کی بھی ہمارے پاس 11 سیٹس ہیں زون 3 جو ہے اس کی بھی ہمارے پاس 11 سیٹس ہیں زون 4 جو ہے اس کی ہمارے پاس کیا ہیں 7 سیٹس ہیں اور اسی طرح زون 5 جو ہے اس کی ہمارے پاس کیا ہیں 8 سیٹس ہیں اب زون 6 چونکہ بعد میں بنے اس لیے اس جو ایڈورٹائزمنٹ میں زون 6 کی کوئی سیٹس نہیں تھی بلکہ زون 3 کو ہی زون 6 کاؤنٹ کیا جائے گا اس کے ساتھ یہ آئریا لگے گا بعد میں زون سکس بنا کے کچھ آئریا کو علاق کر لیے ہمارے کے اس کیلئے ابھی سیٹس نہیں ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل سکسی فور سیٹس بنتی ہیں اب اس میں ہمارے پاس اس کے علاوہ باقی بھی ہمارے پاس کچھ سیٹس ہیں جیسے ہمارے پاس مائنورٹیز ہیں مائنورٹیز کی ہمارے پاس کتنی سیٹس ہیں ان کے ہمارے پاس تین سیٹس ہیں تو یہ کس زون کی ہیں جی تو یہ کسی زون کی نہیں ہوتی یہ اوپن میرٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ لوگ کمپیٹ کرتے ہیں اچھا اسی طرح ہمارے پاس جو دیسیبر پرسن ہوتے ہیں ان کی بھی ہمارے پاس کیا ہے ایک سیٹ ہے یہ بھی اوپن میرٹ ہوتی ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کمپیٹ کرتے ہیں تو فرسٹ آف آل جسیز کے لیے آپ سٹرگل کر رہے ہیں تو آپ کے اس کے بارے میں ہاو نو ہونی چاہیے کہ آپ کے سیٹس کتنی ہیں آپ کے پاس کلکولیشنز ہو کہ آپ نے کتنا ورک کرنا ہے کتنے لوگوں سے آگے نکلنا ہے تو یہ ہمارے پاس چیزیں آگئیں اب اس میں جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ آپ کتنے لوگوں کو انٹریو کال کریں گے اب اگر سپوز جیسے میں اگر زون 3 سے ہوں تو میرے پاس ٹوٹل کتنی سیٹس ہیں میں کتنی سیٹس کے لیے کمپیٹ کر رہا ہوں تو میں دیکھوں گا اگر میں اوپن میرٹ میں آیا ہوں تو اٹس مین میں 11 پلس 16 میرے پاس ڈبل چاہنس ہے کہ 16 اور 11 تو یہ تقریبا 27 27 نمبر آف سیٹس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں کمپیٹ کر سکتا ہوں میں کمپیٹ کر رہا ہوں کیسے کیونکہ ہمارے پاس 16 اوپن میرٹ اس کے لیے بھی میں ایلیجیبیل ہوں اس کے لیے بھی میں کمپیٹ کر سکتا ہوں نہیں تو زون کے اندر جو 11 سیٹس ہیں اس کے لیے بھی میں کمپیٹ کر سکتا ہوں اب پر سیٹس کتنے سٹونٹس کو انٹریو کال ہوتی ہے تو یاد رکھیں پر سیٹس آپ کے پاس کہتے ہیں 5 لوگوں کو انٹریو مثلا آپ کے پاس اگر 7 زون 4 کی 7 سیٹس ہیں تو اس کا مطلب ہے کتنے لوگ انٹریو کے لیے بلائیں گے تو سیون 5 زار 35 تو تقریبا 35 لوگ بلائے جائیں گے اور اس میں سے کتنے سیلیکٹ ہوں گے اس میں سے 7 لوگ سیلیکٹ ہوں گے اسی طرح 11 لوگ ہیں تو 11 لوگ سوری 11 سیٹس ہیں تو ان میں کتنے لوگ بلائیں گے تو 5 انٹو 11 کتنے ہو گئے تو یہ تقریبا 55 ہو گئے تو یہ تو فارمولا آگیا زون کا کہ زون میں اتنے لوگوں کو بلائتے ہیں اب اوپن میرٹ میں اوپن میرٹ کی جتنی سیٹس ہوں ہوتی ہیں منٹیپلائے کریں آپ کس سے سکس سے ٹھیک ہے تو اس حساب سے وہاں پہ کیا ہوتے ہیں لوگوں کو انٹریو کال ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پر سیٹ وہاں پہ 6 لوگوں کو انٹریو کال کی جاتی ہے اور زون کے اندر پر سیٹ جو ہے 5 لوگوں کو انٹریو کال ہوتی ہے اکثر ہمارے پاس یہ کنفیون آ جاتی ہے کہ وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جو انٹریو پینل ہوتے ہیں اس کے مارکس کی رسیبیشن خیریہ آگے ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں پہ اوپس ہوگی یہ چیزیں کلیور ہو جائے گئے اب بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اوپن میرٹ جو ہے اس کا جو ٹینٹیٹو وہ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ تھارٹی فور مثلا جن کے تھارٹی فور ہیں یا تھارٹی فور سے زیادہ ہیں وہ اوپن میرٹ میں آ رہے ہیں وہ ان سکسین سیٹس کے لیے بھی کمپیٹ کر رہے ہیں ایلانگ ویڈ دی ڈیر زون ٹھیک ہے اسی طرح زون ون جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے ان کی تھارٹی سکور ہے ٹینٹیٹو مارکس مثلا تھارٹی سے اوپر آل ہے زون ون میں تھارٹی ون جو ہے وہ زون ٹو کا ہے تھارٹی ون زون ٹری کا بھی ہے زون فور کا بھی تھارٹی ون ہے اور زون فائف کا ہمارے پاس کیا ہے ٹونٹی نائن ہے یہ تھوڑا سا کم ہوتے اس میں ایریا کم ہے نمبر آف سٹورنٹ کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح ڈیسیبل کورٹا جو ہے اس میں جو ٹینٹیٹو مارکس ہیں ٹینٹی ایٹ ہیں اور مائنرٹیز میں کیا ہیں سیونٹین مارکس ہیں اچھا وہ ڈیسیبل ہے تو وہ تو اس میں آ جائے گا مائنرٹیز اگر ہے تو وہ اس میں آ جائے گا باقی جو ہیں تو وہ سارے اوپر آلی سیٹ میں بیٹ کریں گے اوکے اب ہمارے پاس جو ٹیسٹ سکور ہے اب ٹوٹل جو سیلیکشن ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی اس کی بات کر لیتے ہیں ٹوٹل آپ کے پاس اگری گیٹ جو ہوتے وہ کتنے ہوتے وہ ہنٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اسی طرح جو آپ کے انٹریو کے سکور ہوتے وہ کتنے ہوتے ہیں وہ ٹوٹل ہوتے ہیں میں ساتھ ساتھ لکھ لیتا ہوں یہ ٹیسٹ آ گیا یہ اکیڈیمک آ گیا یہ آپ کے پاس کیا گیا انٹریو آ گیا اسی طرح جو آپ کے پاس ایم فیل ہوتا ہے ایم فیل تو اس کے جو مارکس ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں وہ ون ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کے پاس پی ایڈی ہوتی ہے تو اس کے جو مارکس ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں وہ تھری ہوتے ہیں اسی طرح جو آپ کے پاس حافظ ہوتا ہے اس کے بھی مارکس آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں وہ تھری مارکس ہوتے ہیں مگر یاد رکھیں کہ اس میں وہ پوچھتے ہیں ٹھیک ہے تین جگہوں سے پوچھتے ہیں کوئی بھی پارہ کھول کے وہ پوچھتے ہیں جو آئے تو بولتے ہیں تو آپ نے آگے اس سے آگے پڑھنی ہوتی ہے اچھا اسی طرح حافظ قرآن کے بعد جو ٹوپر ہے میٹرک کا بورڈ کا اس کے بھی ایک مارک جو آپ کے پاس ایف ایسی کا ٹوپر ہے اس کے بھی ایک مارک بورڈ میں ٹھیک ہے اور اسی طرح جو آپ کے پاس یونیورسٹری کے اندر ٹوپر ہے بی ایس میں یا ایم بی سی میں اس کے بھی ایک مارک تو یہ ٹوٹل اگری گیٹ جو ہے یہ میل ملا کے کتنا بنتے ہیں ہنڈرڈ اب اس میں سے آپ نے ٹیسٹ دے دیا تو یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہا پہلی چیز آپ کے پاس چودہ مندرہ پندرہ سولہ کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں میرے چینل کی اوپر اس کا فارمولہ ویلی بل ہے اس کے حساب سے اپنے مارک کلکولیٹ کرنے وید اگزامپل میں نے چیزوں آپ سنبھائی ہوئی ہیں اب آپ کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ کیا ہے وہ ایک کی یہ والے ٹوٹی فائف مارک یہ آپ کے پاس مارک آپ نے ایم فل کیا ہے تو آپ کو ایک مل جائے گا نہیں کیا تو نہیں ہے اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو اس کے پاس تین مارک کا آپشن ہے وہ اس کی بھی تیاری کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ کے ہاتھ میں جو سکور ہے وہ صرف ٹوٹی فائف ہے آپ نے کیا کرنا ہے ٹوٹی پلس ٹوٹی اپنی کلکولیشن کر لینی ہے کہ کتنے تک آتے کلکولیشن کرنے کا جو سمپل فارمولہ ہے جو میں بتاتا ہوں کہ جو آپ نے فالو کرنا ہے آپ کے جو زون کے جو تینٹیٹیو مارکس ہیں اس میں ٹوٹی فائف ایڈ کریں کسی بندے کو میکسیمم انٹریو میں ٹوٹی فائف دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایوریج جو اکیڈیمک ہے فورٹین فیفٹین وہ اس میں ایڈ کریں تو وہ آپ کے ٹوٹل اگریگیٹ بن جاتے جس پہ آپ کے زون کی سیلیکشن ہوگی تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنے بھی سیلیکشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ چیزیں ہوگی اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں نیکس سلیبس کی بات کرتے ہیں سلیبس میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ہم سٹارٹ کریں گے فارم جنرل کیمسٹری تو جنرل کیمسٹری میں ہمارے پاس بیسکس آف کیمسٹری آ جاتا ہے نیکلیر کیمسٹری پولیمر جو آپ نکاہ اور کرنے یہ آپ کا سلیبس ہے اسی طرح بائیو کیمسٹری کیمسٹری انوارمنٹل کیمسٹری اور پریکٹریکل کیمسٹری پریکٹریکل سے چیزیں بہت ساری چیزیں انٹریو میں پوچھی جاتی ہیں اسی طرح فیزیکل کا یہ ہمارے پاس لیبس ہے سالیڈ سٹیٹ گیشی سٹیٹ لیکوڈ سٹیٹ اٹرامک سٹکچر سلیوشن انرجیٹکس کیمیکل اکلیبریم آئینک اکلیبریم ریڈاکسن الیکٹرو کیمسٹری کائنیٹکس اور سرفیس کیمسٹری یہ سارا پورشن جو ہے یہ ہمارے پاس فیزیکل کیمسٹری کہا جاتے ہیں سیمیلی اورگینک کیمسٹری میں بات کریں تو پیریفیکیشن آف آرگینک کمپاؤنڈ کریکٹریکٹریکٹریک آف آرگینک کمپاؤنڈ جی او سی جنرل آرگینک کیمسٹری جو ہوتی ہے ہائیڈرو کاربنز الکائل ہیلائیڈ ایمائنز الکوہل فینول انیتھر کاربوکسلک ایسٹڈ ایسٹ الڈی ہائیڈ اور گیٹون یہ سارا پورشن ہمارے پاس آرگینک کیمسٹری کہا جاتے ہیں سیمیلی ان آرگینک کیمسٹری میں اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس پیریادک پروپرٹیز کیمیکل بانننگ کیمسٹری آف ریپیزنٹیٹیو ایلیمنٹس اسی طرح کیمسٹری آف نان میٹل کیمسٹری آف لائٹر ایلیمنٹس کیمسٹری آف ہیویر ایلیمنٹس سیمیلی ہمارے پاس میٹلرجی ٹرانزیشن میٹل جس میں لین تھنائیڈ ایکٹرنائیڈ کوارڈینیشن کمپاؤنڈ ایسٹ بیس انسال یہ ہمارا ان آرگینک سیلیبز آ جاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ باقی جو چیزیں جو بہت ایمپورٹنٹ ہیں جو آپ نے کرنی ہیں تو اس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں اسفیکٹروسکوپی موسٹ ایمپورٹنٹ فار انٹریو اسی طرح کرومیٹوگرافی ان کو تو آپ نے چھوڑنا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ان آرگینک کیمسٹری میں کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ سارے ٹیسٹ اس کی پریویس سیشن کی ویڈیو پڑی ہوئی ہیں میرے چینل پہ نیو انشاءاللہ ہم اس مردہ ڈسکرز کریں اسی طرح آرگینک کیمسٹری اس کا پتہ ہونے چاہیے یونٹس کا پتہ ہونے چاہیے جو کیمسٹری میں یوز ہوتی ہیں جو ایمپورٹنٹ کیٹیلسٹ ہوتے ہیں ان کا پتہ ہونے چاہیے ایمپورٹنٹ کنورجنس جو ہیں وہ کی جاتی ہیں کنورجنس کیسے ہوتی ہے کیسے ایتھین جو ہے اس سے بینزین کیسے بنائیں گے کچھ نیم ریاکشنس ہیں بتاؤں گا میں کون کون سے آپ نے کرنے ہیں ان کو یاد رکھنے ریسرچ اگر آپ نے کی ہوئی ہے تھیسس وغیرہ کو بہت اچھے سے پڑھنے اس تھیسس سے خود آپ نے کوسٹن پرپیر کرنے اور خود اس کے آنسر دوننے ٹھیک ہے اسی طرح چونکہ یہ ایس ایس کی پوسٹ ہے تو ایڈوکیشن اسسمنٹ اور ایولویشن اور یہ سکول مینجمنٹ اس پہ آپ نے چیزیں وہ دیکھنی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ سکول سے ریلیٹڈ چیزیں تو یہ پوچھی جا سکتی ہے آپ سے اوکے اب آ جاتے ہیں ہم اس سے ریلیٹڈ آگے کچھ بات کرتے ہیں بکس کی آپ نے بکس کون کون سی فالو کرنی ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ ایکسٹر اس پہ نہیں جانا آپ نے ٹھیک ہے کہ یہ نہ اوکے زیادہ بکس ہم لے لیں اور پڑھنے سکیں تو فرسٹ آف حال ٹیسٹ یور کیمیسٹری ٹھیک ہے ٹیسٹ یور کیمیسٹری آپ نے فالو کرنی ہے سب سے پہلے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے چند ایک بک آپ نے ایف ایسی کو بہت اچھے سے پڑھنا ہے ایف ایسی کی بک کو ٹھیک ہے اسی طرح ایف ایسی کے ساتھ اس کے جو پریکٹیکلز ہیں ان کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے اچھے سے پڑھنے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ میٹیریل بھی شیئر کروں گا ٹھیک ہے اسی طرح جو میٹیریل میں آپ کو پروائیڈ کروں گا اس کو آپ نے اچھے سے پڑھنے اور آپ نے اس کے علاوہ چند ایک بک سے رکھ لینی ہے جیسے ان آرگینک کیمیسٹری کی زفر اقبال کی بک رکھ لیں فیزیکل کی جو دیسنولہ کی رکھ لیں کیونکہ انٹریو میں ایکسس سینئر لوگ ہوتے ہیں اور پرانے لوگ نے بی ایسی ایم ایسی کی ہوتی انہوں نے یہ پڑھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو بتاؤنے چاہیے اسی طرح ایم ایونس رکھ لیں اورگینک کیمیسٹری کے لیے اس کے علاوہ کوئی اچھی بک آپ کو ملتی ہے تو وہ رکھ لیں یہ تو بیسکس آگئی اب جو آپ کے سپیشلائیزیشن کے کورسز ہیں ان کو آپ نے جو بکس آپ نے سپیشلائیزیشن میں آپ کو ریکمینڈ کی تھی جو آپ کو پڑھائی کی تھی وہ آپ نے پڑھنی یا آپ کے پاس وہ نوٹس اویلیبل ہوں تو ان کو آپ نے کیا کرنا فالو کرنا میں بھی آپ کے ساتھ نوٹس وغیرہ شیئر کروں گا ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ جی ہم کیا کریں گے یہ تو ہو گئی ہیں آپ کے پاس بکس وغیرہ کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ کرنے ہم کیسے اس کو لے کے چلیں گے اس بھی بات کر لیتے ہیں ہمارے پر ویک ہمارے دو سیشن ہوں گے ٹھیک ہے ریکارڈڈ سیشن کوئسن آنسر فارم میں میں آپ کو پروائیڈ کروں گا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایز ای لیکچر کنسیڈر کرنا ہے اور آپ نے جو میں کوئسن کراؤں گا اس کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرتے جانے ٹھیک ہے کوئسن لکھنا ہے اسی طرح جو میں آنسر ایکس پلین کروں گا اس کے آنسر بتانا ہے میں اس طرح کی سیشن کی ڈیٹیل دیکھ لینی ہے تو اس میں دیکھ لینے کہ میں اس کے کیسے آنسر کر رہا ہوں ٹھیک ہے ہر چیز کو دیپلی کونسیپٹ اس کا سیکھنا ہے ٹھیک ہے جتنے مثلا آپ نے اگر پروپر سیشن وہ فالو کیا تو آپ کے پاس اس کو لکھنا لازمی ہے کیونکہ جب تک آپ چیزوں کو لکھتے نہیں ہیں انفارمیشن ریٹین نہیں ہوتی ٹھیک ہے پھر آپ بھول سکتے ہیں تو میں ہر ویک میں کسی بھی ایک پرسن سے جو بھی والنٹیل لیا گیا ہے تو اس سے میں موک انٹریو لوں گا تو بیفور موک یور موک انٹریو آپ نے کیا کرنا ان ساری چیزوں کو فالو کرنا ہے اب انٹریو کے لیے باقی آپ نے کیا چیزیں کرنا ہے آپ نے پازیٹیو رہنا ہے ٹھیک ہے اپنے آپ کو کسی سے کم تر نہیں سمجھنا ہے اپنے آپ کو بیسٹ کنسیڈر کرنا ہے آپ نے کہ ییس پھل کی اپنی باڈی کو فٹ رکھنے اپنے اس دوران اپنے دیکھنے آپ کے پہ کون سا ہیئر سٹائل جو آپ پہ سوٹ کر رہے ہیں اسی ہیئر ڈریسر کے پاس جائیں اور اچھا سا وہ مینٹین رکھیں ٹھیک ہے آپ پہ ڈریس کون سا سوٹ کر رہے ہیں اس کو اس دوران ڈیسائیڈ کریں ٹھیک ہے اپنی یہ کہ باڈی کو فٹ رکھیں آپ کا ایک اچھا ٹیکسٹر آنا چاہیے باڈی ٹیکسٹر اسی طرح اس کے علاوہ اپنی تھنکنگ جو ہے اس کو پوزیٹیو رکھیں اپنی کمیونکیشن جو ہے اس کو بہتر سے بہتر بنائیں ٹھیک ہے اپنا آئی کانٹیک بنائیں کسی سے ویسے بھی بات کر رہے ہیں تو اس کو بڑے بہترین طریقے سے اسے آپ کمیونکیٹ کریں آئی کانٹیک رکھیں اچھا اس کے علاوہ جی اپنی جو آپ کی کمیونکیشن ہوتی دیلی روٹین کی اس میں اچھے ورڈز کوش کریں یوز کریں کیونکہ یہ پھر روٹین بن جاتی وہاں پہ آپ بہت ایزی ہوتے ہیں اپنی لینگویج پہ تھوڑا سا کام کریں اپنے کونسپس کو جتنے سٹرونگ ہو سکتے ہیں وہ بنائیں ٹھیک ہے یہ سارے پوئنٹس کی فارم میں جتنی میں نے باتیں کی ان کو آپ نے لکھنا ہے ہم کیا کریں گے ہم یہ کریں گے question answer type کا ہمارا سیشن ہوگا ٹھیک ہے ویک میں دو سیشن میں نے آپ کو بتائی اور اسی طرح ایک موک انٹریو رکھیں گے اس کو سارے دیکھیں گے موک انٹریو کو کہ کیسے یہ انٹریو میں لے رہا ہوں وہ آن لائن لائب بھی ہو سکتے باقی recorded فارم میں میں دوں گا اچھا ایک یہ چیز کو اس کے علاوہ ہم کیا کریں گے جو لیکچر شپ کے پاسٹ پیپر کے questions ہیں پاسٹ session کے questions ہیں اس کو آپ کے ساتھ discuss کروں گا جو پینل نے پوچھیں گے اسی طرح جو ابھی فی میل کا جو انٹریو session ہوئے چونکہ میں وہ لے رہا تھا تو وہ میرے پاس ایک اچھی خاصی collection ہے ان questions کی وہ بھی میں آپ کے ساتھ share کروں گا ان کو بھی آپ نے دیکھنا اپنی assessment کرنی ہے کہ وہ کیسے کس type کے question پوچھے گئے تو آپ اس کے answer کر سکتے یا نہیں یہ ہمارے پاس چیزیں تھیں اب اس میں جو انٹریو میں جو cracking points ہوتے ہیں وہ چند ایک میں بتا دیتا ہوں ان کو آپ نے کیا کرنے اپنی routine میں لے کے آنے ایک تو یہ confident confident ٹھیک ہے آپ confident ہو آپ گبرائیں نہ کسی بھی situation میں کام آن کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ ہو آپ کے ساتھ ٹھیک ہے blush نہ ہوتے ہو غصہ نہ تو آپ کو ایک تو یہ چیز آپ نے رکھنی ہے secondly آپ نے جس چیز پہ کام کرنے جیسے میں نے کیا کہ آپ لک بہت اچھی آنی چاہیے مثلا آپ اپنا best version ہو simply میں یہ کہتا ہوں کہ مثلا آپ کا hairstyle بہترین ہو کوئی اس طرح کا awkward سانہ ہو ٹھیک ہے آپ کی داری شاڑی رکھی ہو یہ بہترین ہو چاہیے اسی طرح آپ کی dressing جو بہت اچھ ہونی چاہیے گڑی اگر آپ یوز کرتے تو وہ اچھی branded قسم کی ہونی چاہیے اپنے یہ چیزیں پہلے سے تیار کر لیں آپ جو باڈی لینگویج ہے وہ بڑی پوزیٹی ہو آپ جو کمیونی کیٹ کر رہے ہو بہت اچھے میٹھی الفاظ یوز کر رہے ہو آپ کے فیس پر سمائل ہو جن کی وجہ سے ہم کوئی بھی انٹریو کر کر تے یہ جو میں موک انٹریو لوں گا اس کا مقصد یہ ہوتے کہ ان چیزوں کو دیکھا جائے اگر کوئی کمی ہے تو اس کی سجیشن دی جائیں تو اس میں یہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ ریکووری ہوتی رہے گی اور یہ کہ اگر موسیقی